مرئیم اقبل زبانی یاد کر لیا آج سے پہلے مولانا تارک جمیل صاحب کے مو سے آپ شجرہ نصب سنتے تھے ان کے بعد یہ دوسری بچی جو سامنے آئی ہے بلکل کم عمر ابھی یہ دوسری کلاس میں ہے اور جس وقت اس کو یہ نام یاد ہو گئے تھے اس وقت یہ سکول نہیں جاتی تھی ساڑھے تین سال کے عمر میں اس بچی نے پیغمبر علیہ السلام کا شجرہ نصب زبانی یاد کیا چار سال کی عمر میں مریم اکمل نے عمرہ ادا کیا جس کے بعد مولانا تارک جمیل صاحب کو پتا چلا کہ ایک چھوٹی بچی جس کو شجرہ نصب زبانی یاد ہے میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے جس کے بعد مولانا تارک جمیل صاحب کے ساتھ ان کی بقاعدہ طور پر ملاقات کرائے گئی مریم سے بات کرتے ہیں اور مریم سے شجرہ نصب بھی سنتے ہیں السلام علیکم مریم مریم پہلے یہ بتائے کون سی کلاس میں آپ میں ٹو کلاس میں ہوں ٹو کلاس میں ہے اچھا آپ کو یاد ہے جب آپ نے پیغمبر علیہ السلام کا شجرہ نصب زبانی یاد کر لیا تھا ہاں جی یاد ہے مجھے کتنی عمر تھی آپ کو کچھ پتا ہے فور یر یا پھر تری یر تھی اچھا آپ سکول میں نات وغیرہ پڑتی ہیں ہاں جی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائے مولانا تارک جمیل صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی ہاں جی ہوئی تھی کیسا لگا تھا آپ کو بہت اچھا لگا تھا آپ نے ان کو شجرہ نصب سنایا تھا ہاں جی سنایا تھا تو انہوں نے آپ کو کوئی نام وغیرہ دیا کے نہیں ہاں جی کیا دیا تھا وہ میں نہیں بتاؤں گی چلی ٹھیک ہے آپ نہ بتائیں آپ ایسا کریں ہمارے جو ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں ان کو آپ نے شجرہ نصب سنانا ہے اور مزے کے ساتھ سنانا ہے ٹھیک ہے اللہ کا نبی میں ہم سے بہت جائے کرتا ہوں میں آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں اللہ کا نبی آپ سچا آپ کی نسل سچی آپ کی جد ستی آپ پر شنانا ہے سب سب سے عالی آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے عالی آپ کے اور ہمارے در میں انافت کا پڑھ داول تلینہ آپ کو دنگ دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالملاف بن قسائی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانا بن قزائم بن مزرکا بن thing بن إلياس بن مجر بن génväد بن نظر بن معاف بن عدنان بن آود بن حمیسا بن سلامان بن أوس بن بوس بن قموال بن عبای بن عوام بن ناتف بن نظر بن منداس بن اضلاف بن طابق بن جاهم بن نحش بن ماهی بن اعیفی بن ابكر بن بید بن دعا بن حمزان بن سمبر بن يسنبی بن يزن بن يلہن بن اراوہ بن عجی بن زشان بن اسض بن اتناد بلیہام بن مقصر بن ناہد بن زارہ بن سمی بن مزی بن ارد بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عیدل بن نہور بن سرود بن رہوف بن فائد بن عبل بن افرشاد بن سام بن نوہ بن لامک بن مدوشالک بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کنان بن انوش بن شیشر بن آدمی صلات و السلام زوردست ماشاءاللہ بہت ہے زوردست اچھا یہ بتاؤ مریم آپ نے کیسے اتنے مشکل لام اتنا لمبا سلسلہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ کیسے یاد کر لیا تھا میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ بابا نہ مدینہ جاتے رہتے تھے پھر نہ میں نے بابا کو کہا میں نے بھی جانا ہے پھر بابا کہتے ہیں اگر آپ یہ یاد کر لوگے تو میں آپ کو مدینہ لے جاؤں گا پھر میں نے یاد کر لیا ون ویک میں پھر بابا مجھے لے گئے تو کیسے یاد کیے تھے کس سناتا کہا پر پڑھا تھا آپ نے آپ کو تو سوقت لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا شاید نہیں مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ مولانا صاحب کے جو سپیچز ہوتی تھی اس میں وہ سناتے ہوتے تھے پھر میں اس کو سن سن کے یاد ہو گیا تھا یعنی کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کی تقریر میں جو وہ نام لیتے ہیں وہ آپ نے سن سن کے زبانے یاد کر لیا اور ایک ہفتے میں آپ نے یاد کیا پھر اس کے بعد بابا نے آپ کو عمرہ کرایا ناظرین مریم اکمل ایک مثال ہے ہمیں اپنے بچوں کی مذہبی پرورش بھی کرنی چاہیے مذہبی تعلیم بھی دینی چاہیے اور بیسک تعلیم جو ہوتی ہے جب وہ سکولز نہیں جاتے پانچ سال کی عمر تک اس عمر تک ہم اگر بچوں کی مذہبی پرورش کرتے ہیں ان کو مذہبی طور پر گھر پہ ہی کوئی لالچ دے کر جس طرح ان کے والد نے ان کو کہا کہ میں آپ کو مدینہ لے کر جاؤں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ شجرہ نصب زبانی یاد کریں گی اور پھر اس بچی نے ایک ہفتے میں یاد کر لیا یہ بچی بقایا جو بچے ہیں ہمارے ملکے ان سے الگ نہیں ہے انہی میں سے ایک ہے لیکن ان کے پیچھے جو ان کو یاد کرائے گے اتنے زبردست نام اتنے مشکل نام جو کہ ہم لوگوں کو ابھی تک یاد نہیں ہو سکتے ان کے پیچھے ان کے والدین کا حق ہے ان کے والد اکمل صاحب کو ان کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچیوں کی اپنے گھر میں رہنے والے جو بچے ہیں ان کی بیسک مذہبی تربیت ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اثری تعلیم جو دنیاوی تعلیم ہے جو اس وقت مریم جو کہ حاصل کر رہی ہے وہ بھی ان کو ضرور دلوائے مریم کیا ارادہ ہے آپ کا بڑے ہو کے کیا بننا ہے کیا خواب ہے آپ کا میں نے پائلٹ بننا ہے پائلٹ بنو گی اور اس کے علاوہ آپ کے سکول میں مارکس کتنے آتے ہیں اگر ٹین میں سے ہوتا پہ ٹین ہی آتا ہے آپ کی کلاس اون نے کیا پوزیشن تھی فرسٹ فرسٹ آئی تھی اور اب یہ کلاس ٹو میں ہے آپ ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد